موسیقی اگر کسی پہ ظلم ہوتا ہے جی ظلم ہوتا ہے اس کے بعد پہ اچھی زندگی کیا اسوال ہوا ہاں اور اللہ جب اللہ کی پاس جائے گی اگر کسی پہ ظلم ہوتا ہے اور مر جاتا ہے وہ ہاں اور یہاں تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا ہاں ٹھیک ہے نا جزا سزا رکھی ہوئی ہے نا اللہ تعالیٰ نے ظالم جو ہے اس کو سزا ملے گی مظلوم ہے اس کے جزا مطبع کے برحال اس کی مظلومیت کی ویسے اس کو پھر نہیں تو یہ اس میں مظلوم ظلم ہونے یا نازل ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے کوئی بھی نیک آدمی ہے وہ جب مرے گا اس کو جزا ملے گی اور جو نیک نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنی جسا تک بھی سزا دے نہیں ہے سزا دے گا تو سوال کیا ہے کہ کسی اور جانور کسی اور جانور پر ظلم کر سکتا ہے اور جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے لئے کیا ہوتا ہے جانور جانور ظلم کرے یا انسان جانور پر ظلم کرے دونوں دونوں صرف دونوں جانور تو جانور ہے اگر وہ انسان ہو تو اس کا نام جانور نہیں ہو سکتا جانور تو ہر ایک انیمل انیمل ہے نا یومن بینگ بھی ایک انیملی ہے نا جی جی ٹھیک ہے نا لیکن جزا سزا اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف یہ اشرف المخلوقات ہے سپریم ہے باقی جانوروں سے اس لئے اس کا عقل دیئے عقل دیئے اور ساتھ تعلیم دیئے روحانیت عقل دیئے اچھے اور برے کی تمیز کرنے کے لئے ٹھیک یہ اچھا ہے یہ برا ہے روحانیت دیئے انبیاء کے ذریعے سے یہ دین ہے اس کو اختیار کرو تو نیکیاں کرو گے خدا تعالیٰ کے قریب ہوگے عبادتیں کرو گے اپنے اپنے مختلف امبیاء آئے اپنے اپنے زمانے کے مطابق اور اس وقت انسان کی عقل مطابق دیئے تعلیم دیتے رہے آخر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک کامل تعلیم قرآن کریم نے دے دی ٹھیک ہے اب دونوں چیزیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تمہیں اختیار بھی دے دی ہے میں نے تم نیکی کرو گے اچھے کام کرو گے تو تمہیں جزا ملے گی جنت میں جاؤ گے ٹھیک برائی کرو گے برے کام کرو گے تو تمہارے لیے سزا آئے دو دخمیں ڈالوں گا یہ بتا دیا باقی جتنے جانور ہیں دوسرے ان کو اللہ تعالیٰ نے نہ عقل دی نہ ان کو پبند گیا کہ تم نہ روحانیت اختیار کرنی ہیں ان کا ایک مقصد ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ جو تم لوگ ہو انسان انسان جو ہے وہ اس کی خدمت کے لیے پیدا کیے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر میں فوری طور پر سزادے نہیں ہو اور دنیا کو تباہ کرنا ہو تو میں دنیا میں کوئی جاندار نہ چھوڑوں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی ختم کرنے کے لیے دوسرے جانور ختم ہو جائیں اگر پرندے مرنے لگ جائیں جانور مرنے لگ جائیں جنگل کے جانور بھی مرنے لگ جائیں تو انسانی زندگی بھی ختم ہو نہیں شروع ہو جائے یہ آپس میں ان کے تتعلق ہے ٹھیک ہے نا تو وہ جانور جو ہیں ان کے لیے عدد تمہارا یہ سوال ہے کہ ان کے مرنے کے بعد یا اس کو ظلم کے بعد اس پہ اس کو جزا ملے گی نہیں تو اس کے لیے نہیں ہے کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو لیے کوئی مایار نہیں رکھا وہاں کہ تمہاری یہ کام کرو گے تو تمہیں جزا ملنی ہے اور یہ کام کرو گے تو نہیں ملنی اور ظلم کس قسم کا ہے اگر تم یہ بات کر رہے ہو کہ مثلا آج کل جو وائیڈ لائف کنزرویشن کے لوگ بڑے قائل ہیں کہ فلاں جانور بھی ظلم نہ کرو فلاں پہ کرو ہے فاکس کلنگ بھی شور مچتا ہے یہاں کہ اس کو مارنا جرم ہے ظلم ہے فلاں ہیں اس کے لیے ایک طرف ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے جرم ہے وہ دوسرا کہتا ہے کچھ حرج نہیں ہے یہ جانور ہیں ایک ہر جانور کیلئے اللہ تعالیٰ جس کو جزاں پیدا کیا ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے ٹھیک ہے پہلے حصول بتایا نا کہ اگر میں زندگی ختم کر دوں دنیا سے اگر تمہیں ختم کرنا ہو انسانوں کو تو انسانوں کو بھی جائیے جو اللہ تعالیٰ نے چیز پیدا کی ہے اس کو اس کا استعمال ایک حد تک جو جائز ہے وہ کرے تو کس جانور پہ ظلم کرتے ہیں اگر ہم بکری ہے بھیڑ ہے گائے ہے تم اس کو زبا کرتے ہو تمہارے نزدیک کیا ہے وہ ظلم ہے نہیں 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 کھانے کے لیے کرتے ہو نا وہ چھوٹی چیز ہے وہ بڑی چیز کے لیے قربان ہو رہی ہوتی ہے تو میں تمہاری یہ بات نہیں سمجھا کہ جانور پہ ظلم سے تمہاری کیا مراد ہے اس کو ڈرد ہوئی ڈرد ہوئی درد تو ہوتی ہے کوئی دوسری جانور سے اس کا جب دونوں جانور آپس میں لڑتے ہیں اس کا کوئی قصور نہیں ہے دیکھو نا جانور تو جب جانور آپس میں لڑتے ہیں تو ان کا قصور تو نہیں ہوتا ان کی تو جو جو انسان جو ہے انسان اس میں دو انس ہیں دو محبتیں پیدا ہیں اس انسان میں ٹھیک ہے نا آپس کے تعلقات کی محبت ہے خودتالہ کی محبت ہے ہمدردی کا جذبہ ہے تو یہ چیزیں بن جائیں ساری چیزیں ایک دوسرے خیال ہے محبت ہے پیار ہے یہ جذبے جو ہیں یہ انسان کے اندر ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ہے یہ تو صرف انسان کی خصوصیت ہے جانوروں میں تو یہ خصوصیت نہیں ہے باقی جہاں تک درد ہونے کا سوال ہے درد ہونے کا جان تک سوال ہے اگر تم صحیح طرح اس کو اپنے سوال کو کمپوز نہیں کر سک رہے تو انگلیش میں بتا دو ٹھیک ہے یہی بتا ہے نا درد ہونے کا جان تک سوال ہے تو درد تو ہر جانور کو ہوتی ہے ہر جان درگ ہوتی ہے اب تم جو کچھ جانور چیخ لیتے ہیں کچھ نہیں چیخ نہ جانتے ہیں پرندے کو تو مارتے ہو کسی بھی شکار پہ تو اس کو درد تو ہوتی ہے لیکن چیخ نہیں سکتا لیکن جب دو پرندے آپس میں لڑ رہے ہو تو چیخیں مار کے لڑتے ہیں لیکن اگر کتے کو تو مارو یا بلی کو مارو تو کتا بھی چیخیں مارے گا یا بھونکے گا یا چاونچاون کرے گا اور بلی میوم میوم کرے گی وہ درد ہوتی ہے تو کرتی ہے تو دردیں تو ہیں ان کے لیے رکھی ہیں جب آپ اس میں لڑ رہے ہیں تو پھر بھی گراتے ہیں دوسرے کو جو طاقتور ہوتا ہے کتوں کی لڑائیاں ہمارے ملک میں ہوتی ہیں یہاں بھی مجھے نہیں پتا ہوتی ہیں کہ نہیں جو طاقتور کتا ہوتا ہے وہ کمزور کتے گرار لیتا ہے جب وہ گرنے لگتا ہے اور کٹتا ہے اس کو تو وہ دوسرا چاؤں چاؤں کر کے بھاگ جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک تمہیں کر یہ ساری باتوں سے تمہارے سوال کا جواب مل گیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں نہیں ملا تو پھر بتاؤ دوبارہ کیا کہتا ہم چاہتے ہو نہیں ہے سمجھ آگی ہے آگی ہے سمجھ سمجھ آگی ہے نا تھوڑا بہت تھوڑا بہت تم اس کا اپنے حسن میں اپنے سوال کو صحیح طرح نہیں کر سکے کیا سوال بنانا چاہتے ہو دو سوال بنتے ہیں ایک چیز ہے کہ انسان اور جانور نے فرق انسان اور جانور نے فرق میں نے بتا دیا اس کو عقل بھی ہے اس کے لئے روحانیت کا موقع بھی ہیں نیکیاں کرنے اور روحیاں کرنے کے موقع ہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے سیدار رکھی ہے جانور کو عقل نہیں ہے اس لئے اس کے لئے نہیں ہے جانور جانور آپس میں باوجود کے ایک سوسائیٹی ایک سوسائیٹی تو ہم کہہ سکتے ہیں ایک گروپ بن کے رہتے ہیں جنگل میں بھی لیکن اس کے باوجود ان میں عقل نہیں بعض چیزیں ہیں مثلا چمپینزی ہے وہ جنگل میں جب رہتے ہیں تو ایک گروپ بن کے رہتے ہیں اور ان میں اتنی عقل ہے کہ اپنے چھوٹے ہیں اور اپنی جو فیمیلز ہیں ان کی بڑی حفاظت کرتے ہیں میں گھانا میں تھا وہاں جنگل میں میں اکثر چمپینزی دیکھا کرتا تھا لیکن گروپ میں دور رہے ہوتے تھے ایک دن ہمارے وہاں آدمی جو کام کرتے ہیں اس نے جو بتایا کہ ایک چمپینزی کا ایک گروپ اس میں سے ایک بڑا سارا پیچھے رہتا ہے جو گارڈ کے طور پر ہوتا ہے سکیورٹی گارڈ ہے جس کا ہیئی ویٹ ہوتا ہے یہاں کو بیٹھا ہوگا دوسرا ایک آگے ہوتا ہے اور دائیں بائیں ہوتے ہیں بیچ میں ان کی فیمیلز اور کمزور اور بچے ہوتے ہیں اس طرح گروپ بنا کے چلتے ہیں ان میں اتنی اکل اللہ تعالی نے دی ہوئی ہے اچھا ایک دفعہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جا رہے تھے ہمارے آدمی تو ان کے ساتھ کتا تھا ان کو دیکھ کے وہ پورا گروپ جو چمپینزی کا تھا وہ دوڑ پڑا جنگل میں جانے کے لئے پیچھے ان کے کتا دوڑا ہم ہوتا ہے کہ تو اکل نہیں سی دوڑا اس کے پیچھے اب کتا زیادہ تیز دوڑا تھا وہ قریب جب محسوس کیا پچھلے گارڈنے چمپینزیز گئے کہ کتا قریب آ رہا ہے تو وہ وہاں بیٹھ گیا یونگ رکھ کے ہاتھ ٹائموں پہ اور اگلا گروپ دوڑتا چلا گیا اور جب کتا قریب آیا اس کے تو اس نے ایک ہاتھ لے میں جسنا انسان نہیں مارتا کسی کتا پڑ وہ کتے کے مو پہ مارا اور وہ لڑکنیاں کھاتا ہوا کئی قدم دور چلا گیا اچھے 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 اون کرتا چلا گیا واپس آ گیا اپنے مالکوں کے پاس اور پھر یہ فخر سے چمپینزیز جو بڑا تھا اپنے گروپ میں جا کے شامل ہو گیا تو یہ اتنی عقل ننگی ہوتی ہے اس طرح بھی رہتے ہیں ان کی اپنی زندگی ہارے گروہ ہوگی ہاتھی تم دیکھو جنگلوں میں گروپ بندی روکے رہتی ہے اسی طرح اور جانور ہیں جہاں سمجھتے ہیں نا کہ شیر بغیرہ ہم حملہ کریں گے تو وہ کٹھے ہو کے جاتے ہیں سونگتے ہیں بھوک دائیں بھائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جانور نظر تو نہیں آرہا ہوتا تم وائل لائف پڑھو دیکھو نا کوئی روکومنٹری تو جت میں نظر آ جائیں گی چیزیں جو میں سمجھوں تمہارے سوال سے اس کا مختصر سا یہ جو آگیا سوال سے آگی ساگیا